بھارت کو ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں ڈی جی آئیس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کو مو توڑ جواب میچے چرنل آسیر گفور نے کہا بھارتی فوج کے سربراہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات معمول کی حرصہ سرائی اور داخلی بہران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں امریکہ، ایران، وزیر خارجہ، ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شاہ محمود قریشی آج تہران میں جواد ضریف سے ملاقات میں مشرق وصہ کی صورتحال پر گفتگو کریں گے شاہ محمود قریشی تیرہ جنوری کو سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرہان سے ملیں گے روسی صدر ویلادی میر پیوٹن کی جرمن چانسلر اینجیرا مرکل سے ملاقات 2020 میں شہباز شریف کا سیاستی 2020 کا اعلان لندن میں وزیراعظم بننے کا سوال ہوا تو بولے ایسا تو 20 سال سے ہو رہا ہے مزید کہا آرمی چیف کی توصیح پر حکومت ان بدنیتی کی مسئلہ ایکسٹینشن نہیں قربت بے روزگاری اور تعلیم ہے ادھر لندن فیرس میں نواز شریف سے حامد قرزائی کی ملاقات بھی ہوئی محکمہ انسانی حقوق سندھ کے سیکیٹری بدر جمیل مندھورگ گھر پہنچ گئے اہل خانہ نے بدر جمیل کے گھر پہنچنے کی اطلاع پولیس کو دی بدر جمیل دو روز قبل زلہ سینٹرل سے لا پتہ ہوئے تھے ایس ایس پی ایسٹ کراچی کے مطابق بدر جمیل کا بیان کلم بند کیا جائے گا امن اسلامی نظریاتی کانسل قبلہ آیاز نے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایک میں کہا آئینی ادارہ ہے ہمیں کسی آپٹکس کی ضرورت نہیں مفتی عبدالکوی بولے کانسل کے اکثر اراکین کی ہمدردیاں نون لی کے ساتھ ہیں قبلہ آیاز محترم ہے مگر ان کے ساتھ بیٹی ٹیم نا اہل ہوگی تو مصور نتائش کیسے نکلیں گے حکومت اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام گوینہ ہاؤس کراچی میں وفاقی حکومت کا باس مطالبات ماننے سے انکار آج سے کراچی میں بھی بادل برسیں گے بلوجستان میں برفواری کے باعث صوبے کی کئی شہرائیں بن گوادر میں بارش کے باعث پچھ لیگائے شہر اندھیرے میں ڈوب گیا سعودی عرب کے علاقے تبوک نے سفیت چادر اوڑ لی برفواری کے باعث سردی میں اضافہ درجہ حرارت منفی ہو گیا کئی منچلے برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور لوگ گلوکارا انعیت حسین بھٹی کا بانوی ماں یوم پیدائش پارا جنوری انیس سو اٹھائیس کو گجرات میں پیدا ہوئے وارش شاہ بلے شاہ خواجہ غلام فرید اور میاں محمد بق سمیت عظیم سوفی شورا کا کلام گایا چند میلے مکھنا چند آخاں کے جان سچنا دنیا مطلب دیو یار دم عشق دہ بھرنا سمیت سائنکڑوں گیت کائے جو ہمارا پاکستانی جائز پور ہے ان کی پاکستان کے ساتھ محبت کا مو گولتا زبوت ہے یہ ایک دہائی کے اندر اگلے دس سالوں میں دس ارب ڈالر کی انیویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اور مزیری اعظم عمران خان نے پاکستانیوں سے یہ مدف کیا ہے کہ میں نے پاکستان کا درکشہ گھوشن چہرہ ایک ایسا پاکستان جو انویسٹر فرنڈی ہو ایسا پاکستان جہاں ایسا پاکستان کے ہر طرح کے مواقع ہوں جہاں ہمارا ہار وہ اوبرسیز پاکستانی جو اپنے گھر کے اندر آ کے اس کی تعمیروں ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہو اور اس کو ایک آئی ڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا پھر اس کی انویسٹمنٹ کو پروائیڈ کرنا اور پھر اوبرال ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ ہر پاکستانی اپنے گھار کی اندر ایک محفوظ سرمایہ کاری کی اندر حصہ دار بنے آج میں ٹیپٹل سمارٹ سیچی کی وہ تمام تھی جنہوں نے اس منصوبے کو سوچا پھر اس کو پلین کیا پھر اس کو پراپرلی آن گراؤن جو ہے انویسٹمنٹ فرنڈی پروجیکٹ کے طور پر نوج کیا آج کی یہ پروکار تقریب ان کی لگن پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستانیوں کے لیے سائبان فراہم کرنے کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کی اقاسی کر رہی ہے وزیر اعظم پاکستان نے یہ عہد دیا ہوا ہے کہ انہوں نے پسے ہوئے تبقات کو چھت پراہم کر لی ہیں سائبان دینا ہے اپنا گھارت حالتی بنائی گئی ہے اور کم آمدنی والے افراد کے لیے وہ تمام جو ہمارے ایسے سرکاری نوکلیوں کے اندر افراد جو گھر کی سہولت ان کی دسترن کٹ نہیں ہوتی وہ پسے ہوئے مضمون نیند کش جو ہمیشہ ترائے کے گھروں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر دھکے کھاتے ہیں ان کے لیے ان کے درد کی دعا جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کارل اسیملی کے اندر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ سکیم کے در وہ بھی پارلیمنٹ کے دونوں ارمانوں سے پاس ہوا ہے کہ ایک طرح کا گورنمنٹ ایشیٹنگ وزیر اعظم اس حقیقت سے اگاہ ہے کہ جب بول کے اندر کنسٹرنگشن انڈسٹری چلتی ہے اس کے ساتھ چالیس اور سندیں جو ہے ان کا پئیہ چلتا ہے اور جب سند کا پئیہ چلتا ہے تو پھر غریب کے گھر کا چھولا چلتا ہے کیونکہ جابز آتی ہیں ویرس کرییشن کی اپورچنیٹیز آتی ہیں اور معاشرے کے اندر ایک ہارمنی آتی ہے ایک دوسرے کا ہاتھ آپ کھام کے اپنی طاقت کو ملڈی پلائے کرتے ہیں اور اس طاقت کے مصفت اثرات ہوئے ہیں وہ پاکستان کی ویشت پہ آتے ہیں اور جب ویشت مستہتر ہوتی ہے تو غربت کا حاتمہ ہوتا ہے مہنگائی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے تو یہ ساری اندرلیٹ فینامیناس ہیں اور اس منصوبے سے جس کی کمپلیشن تک آغاز سے کمپلیشن تک یہ ایک لاکھ نوکریاں پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ منصوبہ اور انشاءاللہ اس سے جو اسلام آباد کے چند سیکٹر پہ بوجھ تھا اسلام آباد ایک نیا اسلام آباد وجود میں آنے جا رہا ہے ایک نیو سٹی مرج ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد ایک اور اسلام آباد کو جنب دینے جا رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ پہلا آرگنائزڈ ویڈی ویڈی پلینڈ سمارٹ پروجیکٹ ہے جس کے آنی والی جنریشن کے جو رائٹس ہیں ان میں حسوسی طور پر توجہ دیتے ہوئے پروٹیکٹ کیا گیا ہے میں اس منصوبے کو دیکھ رہی تھی کہ پرائی منسٹر کی جو سوچ ہے کہ ہم نے ہوریزینڈل نہیں پرٹیکل سٹرکچر کی طرف جانا ہے ہم نے اپنی زمین کا بہترین استعمال کرنا ہے اور جہاں نئی کمیٹی آباد ہو وہاں ہیلس کیر کو انشور کیا جائے وہاں کھیلنے کے میدان جو ہے وہ بچوں کے لئے دستیاب ہو وہاں پہ سپورٹس کو خاص طور پر توجہ دی جائے